السلام علیکم ویوز کیا حال ہے آپ سب کے welcome back to another vlog بہت بہت آپ کو رمضان کی مبارک اور الحمدللہ رمضان شروع ہو گئے ہیں تو آج جو ہے وہ میں بنا رہی ہوں سموسے چکن کیمے کے رمضان آگئے ہیں تو سموسے بنا کریں ہم رکھیں گے تو اس کی ریسپی میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو آج میری نئی ریسپی ہے چکن سموسا چکن کے کیمے کے سموسے تو جس کے لیے میں نے بونلیس چکن لے لیا ایک کلو اور ہری پیاز لیے میں نے یہ میں نے ہری پیاز جو ہے تقریبا یہ دس بارہ تھا وہ کٹی ہے اور یہ دوسری پیاز لیا ہے تھوڑا سا لسن لیا ہے سویہ سوس ہے اور ابھی میں جو ہے وہ چکن کا کیمہ جو ہے وہ بناوں گی تو اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ سے ریسپی بھی شیئر کرتے رہیں گے تو ملتے ہیں ہم آپ سے چکن کا کیمہ بنانے کے بعد اور جب میں خائل پیاز میں ڈالوں گی اور ریسپی شروع کروں گی بنانا تو آپ سے شیئر بھی کرتے رہوں گی تو جب تک کے لیے سب سے پہلے ہم بناتے ہیں چکن کا کیمہ میں نے بنا لیا دیکھیں اور اس مسالے جو ہے وہ میں نے ایک سے ڈیر چمچ نمک کا لیا ایک چمچ لیا نمک کا حسبے ضرورت جتنا آپ لے سکتے ہیں اور ڈیر چمچ کالی مرچوں کا ہے اور ایک چمچ پیسیوئے لائل مرچیں تھوڑا سا لسن اور یہ دو تین ہری مرچیں میں بہت زیادہ سپائسی نہیں میں نے بناوں گے کیونکہ پھر نارمل مسالہ جو ہے وہ اتنا کافی ہوتا ہے تو اب ہم بنانا شروع کریں گے پیاز میں نے کٹ لی تھی ہری پیاز بھی میں نے کٹ لی تھی دوسری پیاز جو ہے وہ میں نے ایک سے ایک بڑی سائز کی لے لے یا دو چھوٹی پیازیں لے لے وہ لی ہیں اور اب ہم بنانا شروع کرتے ہیں لسن میں نے پیس کے رکھ لیا تھا کیمہ میرا بننے چکا ہے اب ہم سموسو کا مسالہ بنانا شروع کرتے ہیں اور سموسو کے مسالہ کیمہ کمی آئل کریں گے کہ سموسو کے اندر بھرنا ہو گا اس کے بعد دیmonsبار ہو گا سموسو ہوتے ہیں تو بہت زیادہ آئی ہو جائیں گے مسالے کے اندر آئی ہوتے ہیں میں نے کھائی نہیں جائے گا اسی لئے کہ کمرا ہے میں نے کٹ ٹھانی کیا ہے یہ میرا ہمیں کٹ ٹھائی ہیں ہمیں کٹ ٹھائے ہیں ہمیں کٹ ٹھائے ہیں موسیقی 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 ہلیکی بیاز ہے میں نے عقام سے کھام گئے دو بڑن میں بیادی بھائٹ چینل ہی موسیقی اس پیاز ڈالنے کے بعد ہم نے اچھے اس کو مکس کر دیا اور ہم ہم توڑا سا ہلکا سا پانی ڈال سوڑا اور اسے دم پر رکھیں گے ہمارا دس منٹ کے بعد ہمارا سمسو کا مسالہ تیار ہوگا دس منٹ ہو چکے ہیں اور میں مزیدار سا جو ہے وہ تیار ہے میں آپ کو لکھاتی ہوں اور اب ہم اس کے اوپر ڈالیں گے ہرا دھنیا جو میرے گانیش کر کے رکھا ہوا تھا سموسے ہم بنا کے جو ہے وہ فریز کر لیں گے کہ جب ہمارا دل کرے گا رمضان میں ہم تلکہ کھائیں گے دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں نہ بہت زیادہ آئل ہیں اور نہ ہیوانی ہیں بلکل اس طرح سے آپ کیوں نہ بنائیں سموسے مرنے کے لیے یا رول بنیں بہت مزے کہ بنیں گے جب ہم بھریں گے سموسے میں بہت پڑی کھاؤں گا میں یہ تھوڑا سا پانی میں آٹے میں ڈال رہی ہوں اور یہ میں تھوڑی سا ہی گاڑی گاڑی اس کی لائس ہی بناوں گے سموسے میں بھرنے بھرنا شروع کر دیا ہے اس طرح سے میں سموسے بناوں گے اور اس میں مسالہ بھروں گی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں کیسے سموسے بنا رہی ہوں اور ضرور ٹرائے کریں اب بھی اس طریقے سے ہم بنائیں گے اس طرح بھریں گے اور اس طریقے سے اب ہم اس کو فول کریں گے ساست تھوڑا تھوڑا یہ آٹے کی لائس ہی آپ بنا لیں گھول لیں پانی کے اندر گاڑا گاڑا سا لیپ سا اور اس کے ساتھ اسے ہم فول کرتے رہے اور بلکل جو آپ کے سموسے کھولیں گے نہیں بلکل صحیح بنیں گے بھی ایک دم میری ریسپی کو ضرور فالو کیجئے گا ایک بار ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت مزے کے بنیں آپ کو بہت پسند ہیں میری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی میری ریسپی پسند آئی تو میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹس کریں سبسکرائب کریں اپنا بہت سا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا آپ یہ سموسے فریز کر کے رکھ لیں اور جب آپ کا دل کرے تو آپ نکال کے دل سکتے ہیں دیکھیں اس طریقے سے ڈی فریزر کریں گے تو یہ خراب نہیں ہوں گے اور آپ کے جو ہیں وہ کافی دن اس میں آرام سے گزر جائیں گے اور بہت ہی مزے کے سموسے بنی ہیں تو رمضان ہے اور آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجئے گا اوکے اللہ حافظ اپنا بہت سا خیال رکھئے گا مجھے تماموں میں یاد رکھئے گا ٹیک کیئر بائی بائی